دوستو اگر میں آپ سے پوچھوں کہ ایک پترکار کی سب سے بڑی طاقت کیا ہوتی ہے ایک پترکار کی سب سے بڑی طاقت یہ ہوتی ہے کہ اسے سوال پوچھنے کا عدھکار ہوتا ہے سرکار سے، وپکش سے، ناغرکوں سے، آثورٹی سے، ایجنسی سے، سب سے لیکن آپ سوچئے کہ اگر کچھ پترکاروں کو سوال پوچھنے سے ونچت کر دیا جائے تو یہ ان کے اوپر سب سے بڑا بدنما داغ ہوتا ہے اب میں آپ کو ان پترکاروں کے نام بتانے جا رہا ہوں جن سے ہمارے دیش کا وپکشی اکڑ بندھن یعنی آئین ڈی آئی اے انڈیا اب بات نہیں کرنا چاہتا اور باقاعدہ اس کی لسٹ جاری کی گئی ہے اور اس کا کارن آپ جانتے ہی ہیں کہ یہ لوگ سرکاری گنگان میں لگے رہتے ہیں یعنی ان کو صرف ایک ہی طرح کی ڈھپلی بجانا آتا ہے جو نام سامنے آئے ہیں وہ لسٹ میرے سامنے ہیں میں آپ کو نام بتانے جا رہا ہوں ہو سکتا ہے ان میں سے کچھ چہروں کو آپ پہچانتے ہوں بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ان سے ہمارے دیش کا وپکش بات کیوں نہیں کرنا چاہتا اس کا کارن صرف یہ ہے کہ یہ کبھی سرکار سے سوال کرتے نہیں ان کا ایک ایجنڈا چلا کرتا ہے اور یہ جب بھی سکرین پر آتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے سرکاری گنگان کرنے کے لیے آ رہے ہیں تو ایسے میں ہمارا جو دیش کا وپکشی گڑبندہ ہے وہ ان سے بات کر کے کرے گا بھی کیا لیکن دوستوں یہ سب سے بڑا نقصان ہے ایک پتھرکار ہونے کے ناتے اگر آپ سے کوئی بات کرنے سے انکار کر دے یعنی آپ اب چاہ کر بھی سوال پوچھ نہیں پائیں گے تو آپ کے پاس ایک ہی راستہ ہوگا کہ آپ صرف ایک ہی طرح کی ڈھپلی بجاتے رہیں ایک ہی طرح کی بات کرتے رہیں ایک پتھرکار کے طور پر میرا یہ وقتقت روپ سے ماننا ہے کہ یہ سب سے بڑی ہار ہوتی ہے کہ اگر کسی پتھرکار کے آگے یہ لکھ دیا جائے کہ ہم آپ کو انٹرویو نہیں دیں گے ہم آپ سے بات نہیں کریں گے ہم آپ کے سوالوں کو نہیں لیں گے جس کا مطلب صاف ہے کہ آپ نشپکش نہیں ہیں ہمیں آپ کی کریڈیبلیٹی پر شک ہے سندے ہے دوستو یہ ایک بہت ہی الگ دور میں ہم جا رہے ہیں اگلے کچھ مہینوں میں چناؤ بھی ہونے ہیں اور ایسے میں اس لسٹ کا سامنے آنا وہ بھی وپکش کی طرف سے اور یہ کہنا کہ ہم ان کو انٹرویو نہیں دیں گے ان کو کہیں پہ بھی نہ بلائے جائے گا نہ کوئی بات چیت ہوگی انہیں انٹرٹین نہیں کیا جائے گا ان کے شوز پر اپنے لوگ نہیں بھیجے جائیں گے تو یہ اپنے آپ میں بہت بڑی بات ہے امید ہے آپ اس بات کی گہرائی کو سمجھ پا رہے ہوں کہ دیش میں جو پتھرکاریتہ ہے ہمارے لوگتنٹر کا وہ چوتھا استمب ہے اور چوتھا استمب کس طرح سے دھارشائی ہوتا رہا ہے پشلے کچھ سمیں سے اور اب وپکش کا یہ کہنا کہ یہ نام اس لائک نہیں ہے کہ ہم ان انٹرویو دیں اپنے آپ میں آپ اپنی کیا وچار رکھتے ہیں کیا کہنا چاہتے ہیں اس ویڈیو کے نیچے کومنٹ کر کے بتا سکتے ہیں